ہلو دوستو نوشکار آج سبھی کا سواگت ہے آ کیا اپنے یوٹیوب چینل آئے بی کے بلوکس پہ دوستو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاپر کی بزنس کے بارے میں اور کس بزنس کے پاپر کے بارے میں بات کریں گے کس برانڈ کی پاپر کے بارے ہیں کتنے روپے کا پڑھنے والا ہے پاپر آپ کو کتنے روپے کا مارکٹ میں آپ اس دکان سے اپنی سیل کر سکتے ہیں کسٹمر کو کتنا پرافٹ مارجن آپ کو اس میں ملنے والا دوستو دوستو ویڈیو میں دوستو آپ بنے رہے گا ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کریے گا کیونکہ دوستو ویڈیو زیادہ لانگ نہیں ہوگی شورٹ ویڈیو میں آپ کو بناوں گا چھوٹی سی تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں دیکھ سکیں اور اگر اس سمیں سیجن آ رہا دیپا والی کا پرتوحار آ رہا اگر آپ اس سمیں یہ مال آپ خریدیں گے پرچیس کریں گے تو آپ کی اچھی کاسی سیل ہوگی کیونکہ دوستو آپ نے یہاں جب فیسٹیول کوئی اتحار آتا ہے تو دوستو اس چیز کی ویڈیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ لوگ سے خریدنا پسند کرتے ہیں اور پاپڑ ایک ایسی چیز ہے دوستو جو ہر مہمان اپنے گھر میں کا کوئی آتا ہے ایسا ایک دینار ہے کسی کے ناستہ ہے صبح تو وہ پاپڑ کا اپنے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اچھی چیز ہوتی ہے اور پھر کسی برانڈ کا پاپڑ ہے کوالٹی ہے تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں خریدنا ہے دوستو تو دوستو جس ہم آج ہم جس پاپڑ کے بارے پر آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ دوستو پاپڑ ہے گولڈی کا پاپڑ دوستو کیونکہ دوستو گولڈی کا جو پاپڑ ہے دوستو گولڈی کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں گولڈی بہت بڑی کمپنی ہے سب ہی اس کو جانتے ہیں گولڈی وہ تو دوستو جو گولڈی کا پاپڑ جب آپ لیں گے کھری دیں گے مارکیٹ سے جا کے ہولسل مارکیٹ سے تو آپ کو وہ کتنے کا پڑے گا اور آپ اسے کتنی بے سکتے ہیں کتنی کی ایم آر پی اس کی جب آپ کو بتانے والے دوستو دوستو جب آپ مارکیٹ میں جائے تو پہلے آپ جا کے مارکیٹ میں جو بڑے بڑے ہولسیلر ہوں جو گولڈی کا کام کر رہے ہوں ٹھیک ہے یا بہت ہولسیلر جو اور بڑے بڑے جو آہ گولڈی کمپنیز کی اپنے ایک ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی سی آہ بنی ہوتی ہیں شاپیس یہ شاپی بولتے ہیں شاپی ہوتے ہیں تو اگر وہ شہر میں ہیں تو آپ کو مل جائے نہیں تو اگر آپ کسی گاؤں شیطر میں ہیں تو دوستو وہاں کے آپ جو ہولسیلر ہے آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں یا ڈسٹریبیٹر وہاں اگر آپ کے کوئی کوئی ہوگی آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو ان سے آپ جا کے ان سےواف کری ہے ان سے ریٹ لے لے جی ف اور آہ کیا مارجن ہے کیا چیئے سماری جانکاری آپ ان سے لے سکتے ہیں دوستو لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو گولڈی کا پاپڑ کتنے کا پڑ آنا دوستو جو گولڈی کا جو پاپڑ آتا ہے دوستو دوستو وہ آپ کو پڑتا ہے ایکیہونyl روپے چالیس پیسے کا دوستو ایکیہونال روپے چالیس پیسے دوستو áج کا دوستو آج کا ریٹ میں باپ کو بتا رہا ہے ایک ایم آر ایم آرپی دوستو جو اس میں ہوتی تو acompañہ دوستو سیسٹر روپے کی ایم آرپی ہوتی ہے آپ اس سب سے بڑی ہے سب سے زیادہ مارڈد آپ کے اس میں ملے کا دکان سے کرے آپ وسیل کر رہو تو دوستو ایک ایون بے چالیس پیسے اس قم آ خرید آتی ہے آپ کی آس Directہ روپے ایم آرپی اس کی ہے تو دوستو اگر آپ اسے بیچنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے کتنے کا بیچیں گے تو اسے آپ پیسٹھ روپے کا بھی بیسکتے ہیں دوستو ستر روپے کا بھی بیسکتے ہیں ساٹھ روپے کا بیسکتے ہیں دوستو اگر آپ ساٹھ روپے کا بھی بیسکتے ہیں تو تو بھی دس سے بارہ روپے آپ کو دس روپے ملتے ہیں آپ کو دس روپے نو روپے کے اس پر آپ کو ملتا ہے بارہ روپے میں اور اگر آپ دوستو پہنسٹر روپے بلتے ہیں تیرہ روپے آپ کا پروفیل مارجن ہے اور ستر میں اگر بیسے ہیں ستر میں دوستو آپ کو سیجی سی اٹھارہ سنیس روپے کا مارجن آپ کو مل جاتا ہے لیکن میرا کہنا دوستو اگر آپ انہیں چھیتر میں ہیں تو دوستو بہت زیادہ مارجن نہ لیتے ہوئے آپ اسے دس تیرہ دس روپے یا تیرہ روپے کے مارجن پر آپ اسے رکھے زیادہ دن بھر میں دوستو کو کچھ نہیں تو ابھی تیوہار آ رہا ہے تو بہت سارے پاپڑ آپ کو بلیں گے اور جو ریڈ آج کا دوستو اگر آج کے ریڈ سا پرچیس کر لیں تو آپ کو آگے پروفیل بگرہ اور مل سکتا ہے کیونکہ دوستو بھی سیجن جیسے یہ آگا ہے سیجن ہو سکتا ہے ریڈ پرائیس بگرہ خوڑا ہو سکتا ہے بڑھ سکتا ہے کیونکہ دوستو کیونکہ جس کے پاس مال ہوگا وہ تھوڑا سا اور مہنگا کر کے مال کو بیشتا ہے کیونکہ دوستو گولڈی کا ڈیمانڈ جب آتی ہے اب مارکٹ میں تو آپ کو کھار ترکہ کسی بھی ترکہ آپ کو مال خریدنا پڑ جاتا ہے بیچنے کے تو دوستو اگر آپ اس سیجن میں اگر آپ مال لینا چاہ رہے ہیں تو دوستو گولڈی کا پپڑا لے کے رکھنا چاہ رہے تو آپ لے لیجی اتنا آپ کی دکان کی سیل ہو جیسا آپ سے آپ کو لگے کہ توہار میں اگر مال کو بگ جاتا ہے اور باقی کچھ مال لکھ بھی جاتا ہے تو وہ دھیمے دھیمے آپ کا مال بگ جائے کیونکہ دوستو زیادہ دن اس کو نہیں بھی رکھنے چاہیے دوستو زیادہ رکھنے سے باپڑے کی کوالٹی بھی کسی خراب ہو جاتی ہے تو دوستو اس کو سو ستر روپے کا ایمارپی ہے چالیس پیسے آپ کو پڑا رہا ہے تو دوستو آپ اسے ساٹھ روپے سے لے کے ستر روپے کی بیچ میں اچھا کھاتا سیل کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اس کو خریدداری کرنے کے لیے بہت زیادہ لگرد نہیں ہوتی دوستو چالیس پر حضر سے آپ کو جو بھی جتنا آپ کو پیکٹ اس کا لینا ہے اس حضر سے آپ اس کا پیکٹ لے سکتے ہیں دوستو وہ آپ کے اوپر ڈیبنڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا مال اس کا لینا چاہتے ہیں کتنا مال نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کو اور دوستو گولڈی ہے سب سے پہلی چیز کسی کسی کسٹومر کو آپ کو بتانا نہیں ہے کس برانڈ کا مال ہے آپ سیدھے کسی کسی کسٹومر سامنے رکھیں گے تو کسٹومر بیج ہے اس کا لے لے گا جو دوستو یہ گولڈی کے مسالے آتے ہیں اس میں بھی دوستو اس کا کافی مارجن آپ کو اس میں ملتے آتا ہے دوستو دوستو اسی پرکار سے میں آپ کو بتاؤں گا گولڈی کے جتنا آنے لے مسالے ہیں گی گولڈی کے جو مسالے اس کی کیا عمارفی ہے اور یہ کتنے کام مارکٹن بے سکتے ہو یہ ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے 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 لی آنے ویڈیو میں جو دوں گا دوستو اگر آپ کو ایک ویڈیو سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ہے چینل کو سبسکرائب پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لی جگہ باقی دوستو کوئی بیجنس کرنے سے پہلے ہار نہیں ماننی چاہیے بس میں لاشت میں آپ کو یہ کھانے چاہتا ہوں ہار مت ہماری ہیں آپ نے آپ کو نراش مت کریں آپ یہ بیجنس کریں گے تو دوستو آپ کو ضرور ترقی ملتے ہیں دوستو اپنے خیال لکھیں چہین